فرمحمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاسی مال الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ واللانت الدائمت الباقیت علیہ وآلہ اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم إلى قیام یوم تین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقه قولی و جلنی خالصا لوجہك الكریم یا اللہ صلوات اللہ محمد و آل محمد اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بیناہما بردخن لا یفقیان فبئی آلائے ربکما تکذبان سلوات اللہ محمد و آل محمد بردران عزیز و خواران محترم آپ سب کی خدمت اقدس میں حدیعہ تہنیت و تبریق و مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ولادت با سعادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ مولود مسعود کے صدقے میں ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ اب آئیے ذرا سا اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیگننگ میں سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ رحمان قرآن مجید کا بہت مشہور معروف سورہ ہے جیسے اروس القرآن بھی کہا جاتا ہے جنہا قرآن مجید کی دلہن یعنی جس طرح سے دلہن ایک زینت کا استعاران ایک اٹریکشن کا ڈیکوریشن کا اسی طریقے سے قرآن مجید قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان اسی حیثیت کو رکھتا ہے کہ جس طرح سے زینت کا کوئی مرکز ہو اور واقعاً اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے کہ اگر انسان کو اس کا ترجمہ بھی نہ معلوم ہو اگر اس کے میننگ اور مفاہین کی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہو تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر ایک آہنگ ہوتا ہے ایک لہن ہوتا ہے ایک اس کے اندر رائم ہوتا ہے ایک ردم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو سننا اچھا لگتا ہے وہ انداز آپ کو سورہ رحمان کے اندر دکھائی دے گا کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ابھی آپ دیکھیں ہم نے کوئی ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا مگر یہ کہ بہرحال اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ انداز اختیار کی یہ انداز دوسری جگہوں پر بھی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم یہ ایک رائم ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے سنائی دیتا ہے سورہ رحمان کے اندر یہ بہت زیادہ نمائیہ ہو جاتا ہے پھر سورہ رحمان کا تھیم یہ ہے کہ کچھ نعمتوں کا ذکر پروردگار عالم کرتا ہے کچھ بلیسنگز باؤنٹیز اور پھر اس کے بعد خدا نے متعالی ایک طرح سے سوال کرتا ہے فَبِعَيِّيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی تم بینفٹ ہو رہے ہو تمہارے سامنے یہ نعمت وہ نعمت ساری نعمتوں سے تم استفادہ کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد خدا کا انکار کر رہے ہو یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے دسترخان بچھا ہوا ہو اور تمہارا ضمیر تمہارا سیلف کانشیس اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے کہ دسترخان خود بخود بچھا ہے اگر دسترخان بچھا ہے تو یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بچھانے والا ہے اگر کھانا پکا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے تو اس کو پرپیر کیا ہے یہ خود سے پرپیر نہیں ہوا ہے تو تمہارے دسترخان کا کھانا تو خود بخود پرپیر ہوتا نہیں ہے تو یہ پوری دنیا کا جو دسترخان ہے یہ خود بخود بن گیا ہے یہ وہ بنیادی تھیم ہے جس کو لے کر پروردگار عالم نے اس میں اپنے اس آرگومنٹ کو بلڈ کیا ہے ظاہر ہے کہ انسان کی انٹیلیکٹ کو اپیل کیا ہے کہ انسان اپنے ہیومن انٹیلیکٹ کے ذریعے سے ان باتوں کے اوپر توجہ کرے تو یہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کو جو جملہ ریپیٹ ہوتا وہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے یہاں تک کے بعد پہنچتی ہے اس آیت تک جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی ریسائٹ کیا جس نے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مراج البہرین جلتقیان کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے دو دریاؤں کا ملاب کروا دیا ان کو جاری کر دیا یلتقیان ان کا ملاب ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ایک بفر ہے ان دونوں کے درمیان ایک بفر ہے ایک برزخ ہے ایک حد فاصل ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسکریس نہیں کرتے یہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے اس لئے کہ ان دونوں کو اپنی لیمٹس کا معلوم ہے کہ کہاں پر ان کو سٹاپ ہو جانا ہے دیکھیں ہمیشہ جو جگڑا پھڑا فساد کس وجہ سے ہوتا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں بہت عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ ممبر سے عامتوں پر لفظ فڈا استعمال نہیں ہوتا ہے یعنی یہ خود اہل زبان حضرات کے نزدیک بہت فڈے والی بات ہے کہ ممبر پر لفظ فڈا استعمال کیا جائے لیکن یہ کہ برحال ظاہر ہے کہ جب یہاں پر ہم پردیس میں آ کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے فڈے ہم خود ہی لے رہے ہوتے ہیں زبان کے اعتبار سے تو اس فڈے کو بھی آپ قبول کر لیجئے تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ یہ کیوں ہوتا ہے جگڑا جگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی لیمٹس کو انسان نہیں پہچانتا کہ کہاں پر لائن ڈراؤن ہے اور اس لائن سے آگے اس کو نہیں جانا تو جہاں وہ لائن کو کروس کرتا ہے ٹرانس گریز کرتا ہے جہاں ٹرانس گریز کرتا ہے تو وہاں پر کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کانفلکٹ کے نتیجے میں پھر ایک کورل ایک ڈسپیوٹ ایک جگڑا اپنی جگہ لے لیتا ہے تو پروردگار عالم یہاں پر پہلی بات کی ارشاد فرماتا ہے کہ مر اجل بہرائین پروردگار ہے خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا یل تقیان اور ان دونوں دریاؤں کا ملاب ہوتا ہے بین امہ برزخن لائیب گیان اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے ایک بفر ہے جو ان کو سپریٹ کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ کس کو کہاں تک آنا ہے لائیب گیا یہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے تو کوئی اگزسٹنس کا معاملہ آگیا ہے اور پیسپول محبت کے ساتھ لف کے ساتھ عشق کے ساتھ ایک دوسرے کو بالکل تحمل کرنا پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے جو دو دریا خدا نے جاری کر دیئے یہ بھی خدا کی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ان کے درمیان برزخ رکھا وہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے اور پھر خدا نے ناس کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اب آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے یہ جو دو دریا خدا نے جاری کیے اور ان کا ملاپ ہوا اس کا آؤٹپوٹ کیا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اس سے مزید کیا حاصل ہوا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بینفٹ خالی ان کی اپنی ذات تک محدود ہے اس کا ایک فائدہ ہے جو دوسروں کا حاصل ہو رہا ہے اس ملاب کے نتیجے میں لو لو اور مرجان موٹی مرجان دائیمنڈ پرلز جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں یہ قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے لو لو والمرجان کہ اس ملاب کے نتیجے میں لو لو اور مرجان نکلتے ہیں بہار آتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گیا ظاہر ہے میرے جو نوجوان دوست ہیں ان کو یہ سوچنے کا حق ہے کہ آج کی شب میں یہ مولانا نے کون سا سبجیکٹ اور کون سا ٹاپک شروع کر دیا ہے ظاہر ہے کہ آج کوئی باقاعدہ تفسیر قرآن کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے تو یہ میں نے کیا موضوع آپ کے سامنے ٹچ کرنا شروع کر دیا اور ڈسکس کرنا شروع کر دیا نہیں بہت ریلیونس ہے اس کی یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دو دریا تو ایک سوال تو ہے نا کہ ان دو دریاؤں سے کون سے دو دریا مراد وہ کون سے دو دریا ہیں جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بنی جا رہا کہ ایک ظاہر قرآن ہوتا ہے ایک تفسیر قرآن ہے ایک تعویل قرآن ہے نا میں اس ڈیٹیل کے اندر بلکل نہیں جا رہا اس لئے کہ وہ اپنے مقام پر ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں مگر یہاں پر میں صرف اتنی گزارش کروں کہ شیعہ سننی اختلاف نہیں ہے دیکھئے میں ناسبیوں کی بات نہیں کر رہا ناسبیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو آل محمد کا نام بھی حضم نہیں ہوتا ان کے سامنے تو اگر مولا کا یا اہلِ بیت کا ذکر آ جائے تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے لہٰذا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں ان خوش عقیدہ اہلِ سنت برادران کی جو آلِ محمد کی محبت کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کیا شیعہ اور کیا سننی چلیے اور بھی میں اور کھول کر آپ سے ارس کروں کہ مجھے بڑی خوشگوار ہے رتوی کہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ بات کرنے والے شیعہ تو ہیں ہمارے بریلوی دوست بھی ہیں جو صوفیہ ہیں وہ بھی ہیں مگر بڑی حیرانی ہوئی مجھے کہ جن کو آج کل کافی عرصے سے ایک خاص معنی کے اندر وہاں بھی کہا جاتا ہے تو وہ تو عام طور پر ناصبیت ہی کی طرف انکلینیشن ہوتا ہے لیکن نہیں کتابوں میں تو خیر ان کے پاس بھی تھا لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ان کو بولتے ہوئے سننا عجیب لگتا ہے کہ وہ بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں تو یقین جانئے کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب میں نے بعض وہابی علماء کو بھی اس روایت کو پڑتے ہوئے سنا ہمارے پاس تو بحرول انوار کے اندر تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ سب موجود ہے اللہمہ جلال الدین سیوتی ظاہر ہے کہ یہ شیعہ تو نہیں ہے اور بہت بڑا نام ہے جلال الدین سیوتی چھوٹا نام نہیں ہے یعنی ملٹی ڈائمینشنل یعنی ایک آدمی اور اتنا بڑا عالم کہ حدیث کا بھی بہت بڑا ماہر عدبیات کا بھی بہت بڑا ماہر عربک لٹریچر کا بہت بڑا ماہر یعنی ان کی کتابیں باقاعدہ آج بھی مدارس کے اندر حوضہ علمیاء کے اندر پڑھائی جاتی ہیں یہ اللہمہ جلال الدین سیوتی ان کی تفسیر ہے جس کا نام ہے در منصور اور اس کے اندر انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا اب یہ سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد واپس آئی آیت کی طرف آیت کیا کہہ رہی تھی آیت یہ کہہ رہی تھی مر اجل بہرین یل تقیان وہ خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا ان کا ملاب ہوا اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے وہ اپنی لیمٹس کو پہچانتے ہیں فب آئیے آلائے رب کما تکذبان تو اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے اب یہاں پر واپس وہی سوال کہ یہ دو دریاں ہیں کون سے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب آپ فرمائیے قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے تو آپ فرمائیے کہ یہ بہرین سے یہ دو دریاں کون سے ہیں تو پیغمبر اکرم نے زمین پر بہنے والے کسی دریاں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پیغمبر اکرم نے ان دو دریاں کا تعرف کروایا کہ یہ دو دریاں ان میں سے ایک دریاں دریاں عصمت ہے دوسرا دریاں دریاں بھی لائیت ہے ایک جناب سیدہ اور ایک امیر المومنی کہ یہ علی اور زہرہ کی شادی کا تذکرہ ہے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے مرج الباہرین یل تقیان جو ان کا ملاب ہو رہا ہے کہ یہ ان کی شادی کا تذکرہ ہے پروردگار عالم نے اس کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا یل تقیان اور پھر کہ یہ برزق کون سا ہے یہ بفر کون سا ہے یہ درمیان میں حد فاصل کیا ہے کہ بَيْنَوْمَ بَرْزَخُنْ لَا يَبْغَيَانْ کہا کہ یہ میں ہوں اس برزق کے ذریعے سے پروردگار نے مجھے مراد لیا ہے لَا يَبْغَيَانْ اور یہ دونوں ایک دوسرے پر کبھی تجاوز نہیں کرتے علی جانتے ہیں کہ زہرہ کیا ہے زہرہ جانتی ہیں کہ علی کیا ہے علی جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ زہرہ کیا ہے زہرہ جانتی ہیں کہ علی کیا ہے لَا يَبْغَيَانْ تجاوز نہیں ہے اور پھر پروردگار کا ناز کرنا فَبِعَيَيَ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُغَذِّبَانْ کہ اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کہ علی اور زہرہ میں نے اس دنیا کے اندر رکھ دیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آگے تو ہمیں جانا ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات تو سمجھائیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ علی اور زہرہ یہ جوڑا اس دنیا میں ہونا کہ یہ نعمت ہے کہ نعمت نہ ہوتی تو پروردگار عالی لفظ عالی کا مطلب ہی نعمت ہے فَبِعَيَ عَلَائِ رَبِّكُمَ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کیا یہ بات صرف انسانوں سے کی جا رہی ہے ذرا غور کیجئے گا کہ کیا یہ بات صرف انسانوں سے کی جا رہی ہے دیکھئے جو ماننے والے ہیں نا انسانوں کے اندر وہ تو سب مانیں گے کہ ہاں بے شک انسانوں کے لئے تو ہیں علی اور زہرہ نعمت مگر میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار صرف انسانوں سے مخاطب نہیں ہے پروردگار تو انسانوں سے بھی خطاب کر رہا ہے اور جنوں سے بھی خطاب کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی اور زہرہ کی نعمت کی برکتیں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں جس جوڑے کی برکتیں جنوں تک جائے اسے علی اور زہرہ کہا جاتا ہے درود بھیجے گا محمد وعال محمد مرج البحرین یلتقیان وہ خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو جاری کر دیا یلتقیان ان کا ملاب ہوا ان کے درمیان ایک حد فاصل بھی ہے یہ تجاوز نہیں کرتے تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا یخرجو منہما لؤلو والمرجان پھر اس کے بعد اس خاندان کے ذریعے سے ان دو دریاؤں کے ملاب سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ حاصل ہوتا ہے یخرجو منہما لؤلو والمرجان لولو اور مرجان ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں لولو اور مرجان موٹی اور مرجان وہ موٹی وہ پرلز وہ کون سے ڈائیمنٹز ہیں جن کا تذکرہ پیغمبر ایکرم نے یہاں پر پروردگار عالم نے یہاں پر کیا ہے تو یاد رکھئے کہ جب دریا دریائے اسمت اور دریائے ولایت ہے تو لولو اور مرجان کی تشریح بھی پیغمبر ایکرم ہی سلینی پڑے گی پیغمبر ایکرم نے دریاؤں کے بارے میں کہا کہ دریائے ولایت اور دریائے اسمت اور جب لولو اور مرجان کا ذکر آیا تو تفسیر کرتے ہوئے پیغمبر ایکرم فرماتے ہیں کہ جب علی اور زہرہ کی شادی ہوگی تو اس خاندان کے ذریعے سے حسن اور حسین جیسے لولو اور مرجان باہر آئیں درود بیجئے محمد و آل محمد باہر لولو سے مراد ہے حسن مرجان سے مراد ہے حسین کہ یہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا کو یہ نعمت عطا کی اور پھر یاد کیجئے کہ جب دو دریاؤں کا تذکرہ کیا تب بھی کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور اب جب لولو اور مرجان کا ذکر آیا تو پھر ایک مرتبہ کا فویعیے آلائے رب کما تکذبان کہے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے پھر میں آپ کو یاد دلاوں کہ صرف انسانوں کے لئے نہیں علی اور زہرہ کی شادی بھی جنو انس کے لئے نعمت ہے اور حسن اور حسین کا وجود بھی جنو انس کے لئے نعمت ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو اب آپ غور کیجئے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن سامت اور قرآن ناتق کیا ابتحاد ہے بربردگار عالم نے آل محمد کے لئے قصیدہ بنا کر قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی تھیوریٹیکل ہمیں ملتا ہے پریکٹیکل ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہی چیز ہمیں آل محمد کے اندر اور حسین مظلوم میں اور اہل بیت میں نظر آتی ہے اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف لفاظی ہے دیکھئے برادران عزیز بہت سے خصائص ہیں بہت سے خصائص ہیں آل محمد کے اور پھر کچھ خصائص ایسے ہیں کہ جو آل محمد میں سے بعض افراد ہیں جن سے خاص ہیں چودہ معصومین ہیں بہت سی باتیں ہیں جو سب کے اندر مشترک ہیں ہمارا اول بھی محمد ہمارا اوسط بھی محمد آخر بھی محمد اور سب کے سب محمد مگر ختم نبوت پیغمبر اکرم کا خاصہ ہے آپ غور کیجئے سب محمد کردار کی بلندی کے اعتبار سے مگر اگر آپ غور فرمائیے تو ختم نبوت کا پیغمبر اکرم پر نبوت ختم ہو گئے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھئے تو پیغمبر اکرم کے ساتھ شریعت بھی ختم ہو گئے نبوت بھی ختم شریعت بھی ختم تو وہاں سے ہمارے سامنے دو انوانات آگئے کہ وہ ہیں پیغام کے پہنچانے والے اور یہ ہیں پیغام کے بچانے والے وہ پیغام کے پہنچانے والے اور یہ ہیں پیغام کے بچانے والے کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پیغام بنیادی طور پر آگیا وہ آیا ہوا پیغام جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ہے امامت کا منصب کہ اس امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو امام بنایا جائے وہ اس کو پروٹیک کرے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بعض خصائص اور آپ کو نظر آئیں گے مومنوں کے سردار تو سبھی ہیں مومنوں کے سردار تو سبھی ہیں مگر سب ہیں اس کے باوجود امیر المومنین صرف مولا کو کہا جائے آپ غور کیجئے کسی اور امام کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جاتا یہ لفظ تو اتنا سستا ہوا کہ ہر بادشاہ کو کہہ دیجئے امیر المومنین تو بہرحال وہ تو ٹھیک ہے بازار کے اندر جو کچھ بکتا ہے وہ بکتا ہے لیکن یہ اگر آپ اس کو خالصتا اس اعتبار سے دیکھیں کہ اختصاص کس کا جیسے لفظ نبوت پیغمبر اکرم پر نبی ختم ہو چکے لیکن اس کے باوجود جھوٹے دعوے داران نبوت تو ہیں تو کسی جھوٹے دعوے دار یا کلیمنٹ کی وجہ سے یہ لفظ اگر کئی اور استعمال ہونے لگے تو اس لفظ کی فضول خرچی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لفظ ان کے لئے تھا نہیں بلکل اسی طریقے سے لفظ امیر المومنین کا مولا سے خاص ہے یہ لفظ امیر المومنین یہ مولا سے خاص ہے لیکن کیا دیگر امیر مومنین کے امیر نہیں ہیں تو آفکورس امیر ہیں لیکن لقب کہتے بار سے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی اور چیزیں بھی مل جائیں گی مثال کے طور پر ساکی ایک اوسر ساکی ایک اوسر یہ مولا کو کہا گیا ساکی ایک اوسر تو کیا کوئی اور معصوم سخایت نہیں کر سکتے اوسر کے اوپر پانی نہیں پلا سکتے صفت کے اعتبار سے یقینا پلا سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عنوان کے اعتبار سے دیکھیں لقب کے اعتبار سے دیکھیں ٹائٹل کے اعتبار سے دیکھیں تو ساکی ایک اوسر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اگر آپ مزید دیکھیں تو شہید تو چودہ میں سے تیرہ معصومین ہوئے پیغمبر اکرم بھی ایک مانہ میں شہید ہوئے مولا کائنات بھی جناب سیدہ بھی امام حسن بھی سب شہید ہوئے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریح مگر بالاخر جو روایات کے اندر آیا ہے کہ ظہور کے بعد امام کی بھی شہادت ہو نہیں ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید تو سب ہوں گے مگر شہادت سب کی ہے پھر بھی سیدہ شہدہ کون ہے کہ سیدہ شہدہ کون ہے کہ شہادت سب کی بڑی آلہ اور عرفہ ہے مگر آپ دیکھئے کہ امام حسین سے پہلے یہ لقب تھا کس کے لئے امام حسین سے پہلے یہ لقب تھا جناب حمزہ کے لئے جناب حمزہ کے لئے یہ لقب تھا جناب حمزہ جب شہید ہوئے تھے تب پیغمبر اکرم بھی موجود تھے مولا بھی تھے جناب سیدہ بھی پنجتن بھی موجود تھے مگر جناب حمزہ کی شہادت واقعا دردناک شہادت تھی غزوہ احد میں تو ان کو کہا گیا سیدہ شہدہ مگر امام حسین کے بعد اب قیامت تک کے لئے شہادت کی سیادت جس کے سر پر یہ تاج ہے اس کا نام حسین ابن علی وہ ہیں سیدہ شہدہ ٹائٹل کے اعتبار سے یہ ٹائٹل ہے امام حسین کے لئے اب آئیے لفظ حسن اور لفظ حسین یہ لفظ حسن اور لفظ حسین بھی پہلے استعمال نہیں ہوا یعنی یہ عجیب بات ہے کہ یہ اختصاص ہے ان دونوں کا کہ سب سے پہلے بطور پروپر ناون یہ استعمال ہوا ہے ان دونوں شہزادوں کے لئے ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا ان سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظ حسن نہیں تھا لفظ حسین نہیں تھا نام حسن نہیں تھا نام حسین نہیں تھا لفظ حسن موجود تھا لفظ حسین موجود تھا مگر نام کسی شخص کا حسن نہیں تھا نام کسی شخص کا حسین نہیں تھا یعنی حسن حسن سے نکلا ہے نا بیوٹی خوبصورتی اس کے لئے چاہے صورت کی ہو چاہے صیرت کی ہو لیکن کسی کا نام رکھ دیا جائے کہ آج سے اس بچے کا نام حسن ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا لفظ موجود تھا مگر کسی کی توجہ نہیں ہوئی تھی کہ نام حسن رکھا جائے یا حسین رکھا جائے پہلی مرتبہ یہ نام رکھا گیا ان دونوں شہزادوں کا اور دونوں کی ولادت کے موقع پر بالکل ملتا جلتا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور وہ کیا یہ جیسے امام حسین کے قضیے میں جن کا آج ذکر ہے تو امام حسین کے قضیے کے اندر یعنی امام حسین علیہ السلام کے کیس کے اندر میں شرمندہ ہوں کبھی کوئی لفظ کوئی مشکل آ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں البتہ کانٹیکسچولی آپ انٹرپریٹ کر پائیں گے قضیہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے میں بھی اندازہ کر سکتا ہوں کیس امام حسین علیہ السلام کے کیس میں جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی تو پیغمبر اکرم کو جب اطلاع ملی پیغمبر اکرم خوش ہوئے مسرور ہوئے اور پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جناب صفیہ کا تذکرہ ملتا ہے پیغمبر اکرم کی پھ کہ انہوں نے اپنی پھپی سے یہ کہا کہ ذرا میرے نور نظر کو مجھے دکھائیے تو صحیح میں اپنے فرزند کو اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جناب صفیہ اور میر انیس نے جب اس کو نظم کیا ہے تو جناب اسمہ کا نام لکھا ہے ممکن ہے کوئی روایت ان کے فیش نظر ہو وگر میں نے جو دیکھا ہے جناب صفیہ کا نام دیکھا تو جناب صفیہ سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھئی مجھے میرے نور نظر کو دکھائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جناب صفیہ نے ایک جملہ کا کہ انہا لم ننزف ہو من قبل کہ اللہ کے رسول میں بالکل بچے کو لے کر آتی ہوں مگر ابھی ہم نے بچے کو نہلایا نہیں ہے پاک نہیں کیا ہے ظاہر ہے کہ اب دیکھئے ہر شخص اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے ہر اعتبار سے نہیں اپنے اپنے اعتبار سے تو انہاں نے کہا انہا لم ننزف ہو من قبل کہ اللہ کے رسول میں ابھی لے کر آتے ہیں تھوڑی دیر آپ مجھے دیجئے مجھے معلوم ہے کہ آپ ظاہرہ کے بہت زیادہ بیتاب ہیں اپنے فرزند کی زیارت کے لیے مگر کچھ آپ وقت دیجئے تو ہم بچے کو ابھی نہلا کر پاک کر کے لے کر آتے ہیں یہ انہوں نے تابع استعمال کی یہ نظافت کا لفظ عربی کا لفظ ہے صفائی کے لیے طاہرت کے لیے پاکیزگی کے لیے استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے تو جب انہوں نے یہ کہا تو پیغمبر اکرم مسکرائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے اتیسی بات کی کہ اللہ کے رسول جس طرح سے ہم بچوں کا معاملہ ہوتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے نہلا کر دھلا کر صاف کر کے پھر اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے تو پیغمبر اکرم سے انہوں نے یہی کہا انہا لم ننزف من قبل اللہ کے رسول کچھ وقت دیجئے تو بس ہم لے کر آتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے یہ کہا انتی تنزفینہ آپ انہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ انہیں پاک کریں گے تو جناب سفیہ کو ششدر ہو گئے کہ کیا اللہ کے رسول نے میری کونسی ایسی بات تھی جس پر گرفت کیے یہ کیوں اس طرح سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تو جناب سفیہ کچھ حیران ہوئی شوق ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں نے ایسی بات کہہ دی عام طور پر یہ ہوتا کہا ہاں وہ ٹھیک ہے مگر یاد رکھنا جس کو میں مانگ رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کی ہے اب آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ یہ پیغمبر اکرم نے سنت دے دی یہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے چار ہجری کی تین شابان چار ہجری امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے پہلے ہی سے دیکھیں لفظ نظفہ یہ استعمال کیا تھا جناب سفیہ نے لم نو نظف ہو روٹ وہی ہیں اور تہارہ تہارت سے نکلا ہے وہ تو آپ واقف ہیں اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ چار ہجری کی بات ہو رہے ہیں تین شابان چار ہجری اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت اتھیر کب نازل ہوگی آیت اتھیر ابھی بہت بات میں نازل ہوگی نو ہجری میں جب مباہلہ کا واقعہ ہوگا زلحجہ نو ہجری چوبی زلحجہ تو مباہلہ کے ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ آیت اتھیر نازل ہوئی ہے تو اب آپ غور فرمائیے حسین ابن علی آگئے ہیں چار ہجری کو اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں آیت اتھیر آئے گی نو ہجری اور نو ہجری سے بہت پہلے جب حسین اس دنیا میں تشریف لائیں تو پیغمبر اکرم آیت اتھیر کے نزول سے پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے اب آپ نے اندازہ کیا آیت اتھیر میں تحارت کے آنے کا اعلان نہیں ہے برقرار رہنے کا اعلان ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر جو آیت اتھیر کے اندر پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ نَزَّفَهُ وَتَّحَرَهُ یہ پیغمبر اکرم کی سنت پہلے ہی آ چکے کہ وہ پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کیا گیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ میرے بچے شاید ابھی پوری طریقے سے اس کو کمپریہنٹ نہ کر پائیں وگر ہمارے جو بزرگان ہیں جو دوست احباب جو ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے کہ آیت اتھیر کے اندر ترجمہ کیا ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ ہر طرح کے دور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا یہ عام طور پر شیعہ علماء اسی طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں برادرہ نے ایل سنت کے پاس ترجمہ کیا ہے وہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا نے ارادہ یہ کیا کہ ہر رز کو نجاست کو دور کرے اور ویسا پاک کرے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے اور ڈیفرنس ہوں گے لیکن بیسک جس بات کو اس وقت میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر نجاست کو دور کرے اور ویسا پاکیزہ کرے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے شیعہ علماء عام طور پر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے کیا مطلب کیا زیادتی ہے ہماری طرف سے زیادتی ہے کہ آپ کہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست ہے کہ جس کو دور کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ پھر بعض ناصبی حضرات مسکراتے ہوئے یہی بات کہتے بھی ہیں کہ کچھ تو تھا نا کہ جس کو دور کیا گیا کچھ تو تھا کہ جس کو دور کیا گیا تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے گا کہ چادر میں کون کون ہے آپ کا اٹیک تو تھا علی فاطمہ حسن اور حسین پر مگر آپ بھول گئے کہ چادر میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں چادر میں خود پیغمبر اکرم بھی موجود ہیں مگر یاد رکھئے گا کہ پیغمبر اکرم ہو یا علی ہو یا فاطمہ یا حسن یا حسین ستائیس رجب بے ست ہم اس آپریشن کو بھی خبول نہیں کرتے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پیغمبر اکرم کا سینہ چاک کیا گیا علائش کو نکالا گیا اور پیغمبر اکرم کو پاک کیا گیا نا پیغمبر ہوں تو پہلے سے پاک علی ہوں تو پہلے سے پاک فاطمہ ہوں تو پہلے سے پاک حسن اور حسین ہوں تو پہلے سے پاک لہذا یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ پاک رکھے اچھا بس کی ظاہر ہے کہ یہ بحث تو ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ پھیلانا چاہیں تو کافی گفتگو اس پر بھی ہو سکتی ہے قرآن مجید کے اندر اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو پروردگار عالم نے اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں سے یہ کہا جب خانہ کعبہ بن گیا تو خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد ہے یعنی پوری داستان اے زیار فو ابراہیم القبائدہ من البید و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وقت یاد کرو تب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور جب بلند کر دیا بنا دیا تو بنانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی رب بنا اے پروردگار تقبل منا ہم سے قبول فرما انکا انتا السمیع العلیم یقیناً تو سننے والا ہے یقیناً تو جاننے والا ہے تو پروردگار عالم نے ان دعاوں کے بعد سلسلہ ہے دعاوں کا پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا اے ابراہیم اے اسماعیل انتا حیرہ بیٹی تم دونوں سے میرا ایک تقاضہ ہے اور وہ کیا لفظ تحارت اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کیا کہا کیا کہا اے ابراہیم اور اے اسماعیل اس گھر کو پاک کرو یا پاک رکھو ابھی ابھی بنایاں ابھی ابھی بنایاں کوئی گندگی نہیں ہے کوئی نجاست نہیں ہے لیکن لذب وہ استعمال کے انتا حیرہ اے ابراہیم اے اسماعیل تم دونوں اس گھر کو پاک کرو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ ابھی تو بنا ہے جب بنا ہے تو تو بالکل برینڈ نیو ہے تو یہاں پر تو کسی نجاست کوئی امکان ہی نہیں ہے تو پھر کون سا ترجمہ یہاں پر ہوگا کہا جائے گا کہ جناب چونکہ پہلے سے پاک ہے لہٰذا ترجمہ یہ ہوگا کہ پاک رکھو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لفظ تحارت کے استعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک کرو اگر پہلے سے پاک ہوں تو پھر ترجمہ یہی ہوگا کہ پاک رکھو اے ابراہیم اے اسماعیل اس گھر کو پاک رکھو یہ گھر کس کا ہے کہ میرا گھر ہے مگر کس کے لئے پاک رکھو انسانوں کے لئے لطائفین ولاکفین ورکہ اس سجود تواف کرنے والوں کے لئے احتقاف کرنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے ہمارے استاد جناب علمہ طالب جہوری صاحب علاللہ مقامو بہت پیاری بات کہتے تھے اور انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا وہ کہہ دے تھے کہ بہرال اتنا تو ہے کہ جب یہ گھر بنا تو پروردگار عالم نے تحارت کی ذمہ داری ڈالی کس کے اوپر ابراہیم پر اور اسماعیل پر درست ہے ابھی تک تو کوئی نجاست نہیں تھی مگر ذمہ داری کس پر ڈالی ابراہیم پر اور اسماعیل کے اوپر تو جب تک یہ دونوں رہے یہ پاک رہا جب تک یہ دونوں رہے تب تک یہ پاک رہا جب یہ دونوں چلے گئے تو وقت آیا کہ اسی کعبے کے اندر نجس بت آگئے یہ قرآن مجید کے اندر تعبیر ہے کہ رجس کا لفظ ہی استعمال کی ہے بچاؤ اپنے آپ کو نجاست سے کونسی رجاست یہ بتوں کی نجاست تو بتوں کو خدا نے نجس قرار دی ہے کہ بت جتنے بھی ہیں آئیڈلز یہ سارے کے سارے نجس ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ نجاست سے اپنا آپ کو بچاؤ ابراہیم اسماعیل کو حکم تھا کہ اس گھر کو پاک رکھو کب تک پاک رہا جب تک ابراہیم تھے اسماعیل تھے جب وہ چلے گئے تو ظاہر ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے جب وہ چلے گئے تو ایک وقت آیا کہ اسی پاک گھر کے اندر نجس بت آگئے تو یاد رکھئے کہ جس کے حوالے کیا جائے نا تحارت کا انتظام جب تک وہ ہو تب تک تحارت رہتی ہے اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر آل محمد وہ ہیں کہ جن کی تحارت کا ذمہ کسی بشر کے حوالے نہیں کیا گیا خود خدا نے اپنے ارادے کے ساتھ اس کا تعلق جھوڑا ہے کہ انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے یہ ارادہ ارادہ پروردگار ہے اب آپ نے غور کیا کہ تحارت میں کتنا زور پیدا ہوتا ہے یعنی ابراہیم اور اسماعیل بتمام و کمال احترام ہے خلیل خدا و ذریع خدا لیکن اس کے باوجود جب ان سے متعلق کیا گیا تو ان کے ارادے میں جتنا زور ہوگا جب تک وہ ہوں گے تب تک تحارت کا احتمام ہوگا مگر وہ گئے تو اس کے بعد تحارت لازمی نہیں ہے مگر یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ارادہ پروردگار یہ ہے اب اہل بہت کی تحارت میں کتنا زور ہے جتنا زور ارادہ پروردگار ہمیں جتنا زور جتنی انٹینسٹی جتنی تاقید جتنا فورس ارادہ پروردگار میں انٹینشن آف آل مائٹی اللہ جتنا اس کے اندر فورس ہے اتنا ہی پیورٹی اتنی ہی تحارت آل محمد کی اہل بیت کی انٹیکٹ رہ گی انما یرید اللہ اور یاد رکھئے گا کہ ارادے کو پروردگار نے سمجھایا ہے سورہ یاسین کی وہ آیت جو آپ سب کے حافظے میں ہوگی انما امروہ ارادہ پروردگار امر یہ ہے خدا کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے پھر فاصلہ نہیں ہوتا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ارادہ پروردگار میں اور اس کی ایکزیکیوشن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں فا عربی کے اندر آتا ہی اس لیے کہ جہاں پر کسی قسم کے گیپ کا انکار کرنا ہو کون فیا کون کہا اس نے ہو جا اور وہ چیز ہو گئی تو جب سے ارادہ پروردگار ہے تب سے آل محمد کی طہارت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہوا ہے اور جب تک خدا ہے تب تک آل محمد کی طہارت محفوظ ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اب اس کو واپس اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے کہ اللہ نے اسے پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام مظلوم کو لائے گیا اور امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پیغمبر اکرم خوش ہوئے جناب السیدہ کو مبارک بات دی اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے جناب السیدہ کے ساتھ پیغمبر اکرم کی اور امیر المومنین کی وہ عجیب ہے مولا نے جناب السیدہ سے ایک سوال کیا تھا ابھی پیغمبر اکرم آئے نہیں تھے سوال کیا تھا کہ فاطمہ بچے کا نام کیا رکھا یہ بحث تمہیں سے شروع ہوئی تھی نا حسن اور حسین کہ فاطمہ بچے کا نام کیا رکھا تو جناب السیدہ نے احترام کے ساتھ یہ کہا کہ ابو الحسن کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر سبخت کروں کہ یہ پاسیبل ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ میں آپ پر سبخت کروں میں منتظر تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں تو مولا کائنات نے کہا پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے رسول پر سبخت کروں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب السیدہ نے کہا ابو الحسن میں آپ پر سبخت کیسے کر سکتی تھی یعنی میں آپ سے پہلے نام رکھنے کا فیصلہ کیوں کر کرتی مولا نے کہا پھر میں اللہ کے رسول سے پہلے نام رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا پھر جب پیغمبر اکرم تشریف لائے اور سوال کیا کہ علی بچے کا نام کیا رکھا تو وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر سبخت کیسے کر سکتا تھا بی بی نے کہا علی میں آپ پر سبخت کیسے کر سکتی مولا نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں تو اب پیغمبر اکرم نے کہا کہ جب معاملہ یہ ہے تو میں خدا پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں کہ جب بھیجا اس نے اور اس کے خاص احتمام کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا پر سبقت کروں اس موقع پر جناب جبرائیل تشریف لائے اور جناب جبرائیل نے آ کر مبارک بات دی اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب آپ مصطفیٰ ہیں اور آپ کے وسیع علی مرتضی ہیں اور علی کے آپ سے نسبت وہی ہے کہ جو حارون کی موسیٰ سے تھی تو جو حارون کے بیٹوں کا نام ہے وہی ان کا نام ہوگا وہی ان کا نام ہوگا کہ حارون کے بیٹوں کا نام کیا تھا کہ حسن کے باپ میں شبر اور حسین کے باپ میں شبیر تو کہا کہ ان کا نام شبر و شبیر تھا تو ان بچوں کا بھی وہی نام ہوگا کہ تعریب تعریب کا مطلب عربی کے اندر اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے تو عربی کے اندر اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا شبر کی جگہ حسن اور شبیر کی جگہ حسین اسی وجہ سے وہ نام بھی معروف ہے امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے امام حسین کو شبیر کہا جاتا ہے مگر جو عربی اس کا ورجن آیا وہ حسین اور حسن حسین اصل میں اگر آپ دیکھیں تو عربی کے اعتبار سے منی ایچر ہے حسن مجھے نہیں معلوم کہ اصل میں اس کی اسطلح کیا بنتی ہے لیکن یہ کہ چونکہ عربی میں اس کے لئے لفظ ہے اسم تسغیر فعیل کا جو وزن ہے حسین اگر آپ دیکھیں حسین فعیل یہ اس وزن پر ہے فعیل کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کی تسغیر بنانی ہو یعنی بڑا ہو اور اسی کے کسی چھوٹے کو بیان کرنا ہو تو اس کے لئے یہ وزن عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو امام حسن کیونکہ بڑے بیٹے تھے اور حسن مشتبہ ہی کے لفظ حسن سے یہ مشتق ہے تو فعیل کے وزن پر حسن کا فعیل بنے گا حسین یعنی لفظ حسین کا ایک مطلب ہے چھوٹا حسن چھوٹا حسن کہ حسن کا دوسرا پہلا بیٹا حسن یہ دوسرا حسن یہ چھوٹا حسن یہ امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا تو اگر آپ غور فرمائیے تو یہ آیت اتھیر آیت مباہلہ یہ ساری وہ آیتیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے امام حسین کے کیس میں اس لئے کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آیت اتھیر کے اندر تو پھر بہرحال ایک بحثہ بحثی یہ کی گئی کہ جناب اس کے اندر آزواج شامل ہیں یا نہیں ہیں بہرحال یہ تو خود اپنے جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے لیکن یہ کہ نہ شیعوں کے اندر نہ سنیوں کے مین سکریم گروہ کے اندر کوئی اختلاف ہے کم سے کم یہ پنجتن تو ضرور بہ ضرور شامل ہیں اس لئے کہ صحیح مسلم کے اندر یعنی حدیث موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر ان سب کو جس طرح سے ہمارے پاس جناب اس سیدہ کے ذریعے سے وہ پورا ایک ورجن موجود ہے حدیث اکیسہ کا اس انداز سے ان کے پاس نہیں ہے اس انداز سے ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنا ضرور موجود ہے کہ چادر میں پیغمبر اکرم نے جمع کیا جناب اس سیدہ کو امام حسن کو امام حسین کو مولا کائنات کو اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل البیت جس کو پروردگار عالم نے سیکنڈ کیا تائید کی تصدیق اور وہ آیت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی میں نے گزارش کی تھی کہ موبائلہ کے واقعے کے ساتھ بلکل سائیڈ بائی سائیڈ موبائلہ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اینے ٹو دہ ایکسٹینٹ کہ اگر آپ جو سعودی عرب سے آج بھی قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ تشریح کے ساتھ شائع ہوتا ہے مختصر اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آئے موبائلہ کے فٹ نوٹ کے اندر یہی لکھا ہوا نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے عالم کاؤنٹ ہوتے ہیں ابن تیمیہ جن کے افکار وہاہبیت کیا بنیاد سمجھ سکتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو خبول کیا یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف منحاج و سننہ کے نام سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے ریفر بھی ہوتی ہے تو جو کچھ بھی ان کے دل میں تو سب انہوں نے لکھا ہے اور اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ہاں یہ آیت جو ہے اس میں جن کا ذکر ہے وہ تو یہی ہے تو آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ جو ہر چیز کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی آئے ہے مباہلہ کا انکار نہیں کر پایا تو انہوں نے لکھا اس کے اندر یہ جو پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار کے ماتہت یہ کہا تھا ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفوس انا و انفوس اکم یہ تو یہ ہے نا ابنا انا و ابنا اکم تو کون ہے یہ ابنا انا ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آو ہم اپنی نسا کو لے آتے ہیں تم اپنی نسا کو یعنی اپنی عورتوں کو لے آو و انفوس انا و انفوس اکم جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں جس کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آو پھر ہم کیا کریں گے سمان اپ تہل پھر اس کے بعد ہم موبائلہ کریں گے پھر اس کے بعد جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر ہم اللہ کی لانت بددعا کے طور پر مانگیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر لانت یا اس پر لانت ہم یہ کہیں گے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لانت لانت اپنا ٹھکانہ خود دلاش کر دیں گے یعنی یہ قرآن مجید کہے گا عجیب اندار یہ عجیب ہے تو اب اس کے بعد یہ بحث ہیں کہ یہ کون ہے ابنہ انا ابنہ یہ عربی کے اندر جمع کے لیستعمال ہوتا ہے ابن ابن کا مطلب ہے بیٹا ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیستعمال ہوتا ہے ابنہ بیٹے اسی کا پلورل تو یہ ابنہ انا کون ہے نسانہ کون ہے اور انفوس انا کون ہے تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ ابنہ انا کے طور پر پیغمبر اکرام حسن اور حسین کو لے کر رہا ہے نسانہ کے طور پر جناب سیدہ کو لے کر گیا اور انفوسنہ کے مصداق کے طور پر مولا کائنات کو لے کر گیا اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں برادرہ نے عزیز دو نقطے اور بیان کر کے میں آج کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ایجنڈے میں باتیں زیادہ تھیں لیکن یہ کہ پہرحال اب وقت میں گنجائش بلکل بھی نہیں کہ ابنانہ سے مراد امام حسن اور امام حسین نسانہ جناب سیدہ انفوسنہ مولا کائنات اسی کی تائین کے لیے اسی کا تائین کرنے کے لیے اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبر اکنے چادر ملیا تھا یہ جو سائیڈ بائی سائیڈ والی بات ہے سائی مسلم کے اندر بھی یہی بات لکھی کہ اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں ہم اپنے عورتوں کو لے کر آتے ہیں ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں مگر وہ ہیں کون تو پیغمبر اکرمہ چادر میں لیا اور چادر میں لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا مالک یہ ہیں میرے اہل بیت یعنی تُو نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے جاؤں اپنی عورتوں کو لے جاؤں اپنے نفس کو لے جاؤں میرے نزدیک تجھے ہیں اب تُو فرما کہ تُو کیا کہتا پروردگار عالم نے وہاں سے سیکنڈ کر دیا تائید کر دی تصدیق کر دی توسیق کر دی کنفرم کر دیا اس کے بعد پیغمبر اکرم ان کو لے کر چلیں تحارت کا اعلان ہو چکا اس لئے کہ یہ بات یہی تھی کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت تو ان کی تحارت کا اعلان ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن پر نہ جھوٹ کا دھبا ہے نہ کسی یقین جانی ہے کسی اور کو بھی مزدگ بنایا جا سکتا تو پروردگار اس کی تحارت کا بھی کلمہ پڑتا لیکن یہاں پر صرف اور سب ان کے بارے میں یہ ہیں وہ جن کے بارے میں خدا کا اراد آئی ہے اور دوسرے کسی کے لئے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا اب یہاں پر ایک لائٹر نوٹ پر ایک بات سنیے گا علامہ عزر حسن زہدی صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو یقین سنا ہوگا بڑوں نے تو سنا ہوگا بچوں نے شاید نہ سنا ہو مگر سننا چاہیے یہ بڑے موسن ہمارے گزریں ہیں علامہ عزر حسن زہدی صاحب اس کو کہتے ہیں ایک لطیف استخراج یہ کوئی برہان نہیں ہے ایک لطیف استخراج ہے لطیف استخراج ہے اس کو کیا ہوگیا لطیف استخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک عام طور پر جس طور پر آپ کہتے ہیں کہ لائٹر نوٹ پر ایک بات ارس کی جاری ہے اس کو پہلے سن لیجئے پھر آخری ایک برہانی بات اور بات ختم لائٹر نوٹ کے اوپر کیا علامہ عزر حسن زہدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابنا آنا ہے نا ابنا آنا اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی پالیشی کو سمجھئے ہے تو لفظ عربی کا مگر ذرا سا اس کو اردو ملے جاؤ کہ جس کی یہ تمنہ تھی کہ وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جائے تو وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں میں نے جانبوچ کر تین مرتبہ یہ لفظ تقرار کیا ہے اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں اور پیغمبر اکرم نے گویا آیت پڑھ دی کہ تم سنتو چکے ہو خدا نے کہا ہے کہ جن کو لے جانا تھا ہم لے جا رہے ہیں اب نہ آنا کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں درود بھیجئے محمد و آل محمد اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی اب آخری بات سن لیجئے یہ اللہ رشید ترابی علی اللہ مقاموں واقعاً ان کو بھی محسن کے طور پر سمجھنا چاہئیے بہت بڑے محسن اللہ رشید ترابی علی اللہ مقاموں نے ایک بات کہی اور وہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کو حکم تھا ابنا آنا نساء آنا اور انفوس آنا یہ تو ہو گیا پیغمبر اکرم تو لے کر چلے لیکن یہ بتائیے کہ ابنا آکم کون ہے نساء آکم کون ہے انفوس آکم کون ہے ابنا آنا ہمارے بیٹے ہیں نساء آنا ہماری عورتیں ہیں انفوس آنا ہمارا نفس ہماری جان لیکن سامنے کس کے ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ تو سامنے والوں کے لئے کیا ہے ابنا آکم نساء آنا نساء آکم تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ انفوس آنا انفوس آکم ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ابنا آنا تو حسن اور حسین ہے ابنا آکم کون ہے نساء آنا تو سیدہ ہیں نساء آکم کون انفوس آنا کہ یہ تو علی ہیں انفوس آکم کون ہے یہ کلیر نہیں ہو پایا یہ واضح نہیں ہو پایا کیوں اس لئے کہ جب یہ لے کر چلے ہیں تو کیا نسارہ نجران جو نجران کے کرسٹنز تھے انہوں نے موبائلہ کیا زمکشری نے کشاف کے اندر لکھا ہے زمکشری یعنی برادران اہل سنت کا بہت بڑا مفسر ہے موتظلہ تھا البتہ مگر بہت بڑا مفسر اس نے لکھا ہے کہ جب یہ آئے ہیں تو نجران کے نصارہ کا جو نمائندہ وفت تھا ان کا سب سے بڑا ہیڈ پریس جو تھا آرچ بیشپ جس کو آپ کہہ لیجئے اس نے یہ جملہ کا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر موبائلہ کیا تو اس روئے زمین کے اوپر ایک سنگل کرسچن بھی سروائیو نہیں کر پائے گا سب کے سب ختم ہو جائیں گے میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چہرے یہ تو دیکھ لیے انہوں نے اگر یہ موبائلہ کرتے ہیں تو ہم کو پتا چل جاتا کہ ابنا آنا تو یہ ہیں ابنا آکم کون ہے نساء آنا تو یہ ہیں نساء آکم کون ہے انفوس آنا تو یہ ہیں یہ پتا چل جاتا لیکن چونکہ وہ موبائلہ سے دسبردار ہو گئے جب انہوں نے موبائلہ نہیں کیا ابھی ڈراؤ کر لیا تو واضح نہیں ہو پایا کہ کون ہیں ابنا آکم کون ہیں نساء آکم کون ہیں انفوس آکم اقل منتے بج گئے موبائلہ چھوڑ دیا لانت سے بج گئے لیکن ہمارے سامنے قرآن نے ایک اصول دے دیا ہمارے سامنے قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا کہ جب یہ ابنا آنا ہے تو جو کب کبھی بھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ ابنا آکم ہوگا جب یہ نساء آنا ہے تو جو جب کبھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ نساء آکم ہوگا اور جب یہ انفوس آنا ہے تو جب کبھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ انفوس آکم ہوگا حکم وہی ہوگا کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو درود بیجے گا محمد و آل محمد بس برادرہ نے عزیز میں نے آپ کو زحمت دی اور ظاہرہ کے دامن وقت میں اس جدہ کی گنجائش نہیں ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولود مسعود کے صدقے میں ہماری یہاں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما مالک تجھے واستہ محمد و آل محمد کا حسین مظلوم کے صدقے میں پجنجتن کے صدقے میں آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بیمار کربلا کے صدقے میں حسین مظلوم کے صدقے میں کہ جن کی آمد پر فطرس کو شفاہ ملی مالک تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما بیروزگاروں کو رسک حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں رسم برقد عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرما جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما مالک جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لئے پریشان ہے ان کے اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے علی اور زہرہ کے مقدس کرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفتر محبت سے تبدیل فرما اے پروردگار پردیس میں یہاں پر اگر کوئی زہمتوں میں مقتلع ہے پریشانیوں میں مقتلع خاص طور پر ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے مالک محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو عبدوسرے کے دخدت خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما ازاداری ازاداروں ازا خانوں کی حفاظت فرما مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال اچھا غمان رکھنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک دوسرے کی کوتائیوں کو معاف کر کے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما خوشی کے اظہار کے لیے عید کے اظہار کے لیے مبارک بات کے لیے تین مرتبہ باواز بلند درود بیجنے محمد و آل محمد